آج ہم آپ کو بی اینڈ ایم دکھائیں گے اندر سے تو انشاءاللہ شاپنگ ہم کہاں سے کرتے ہیں یہ آپ کو دکھائیں گے اندر کیا کچھ ہے تو آئیے اندر چلتے ہیں اندر سے آپ کو ویو کراتے ہیں لینجی ہم اندر آگئے ہیں یہ آپ کو نظر آ رہی ہوں کچھ ہارٹ شکلیٹ بغیرہ یہ سب چیزیں ہیں تو میرا مقصد یہی ہے کہ آپ کو اندر سے یہ جو یوکے میں سٹورز ہیں اتنے اتنے پیارے آپ کو دکھاؤں تو اس سے آپ کو بہت سارے آئیڈیاز بھی ملیں گے ساتھ ساتھ آپ کو اگر آپ پاکستان میں یا کشمیر میں کوئی سٹور بناتے ہو تو وہاں پہ ہم کیسے کوئی چیز شلفنگ کر سکتے ہیں تو یہ آئیڈیاز آپ کو یہاں سے ملتے رہیں گے تو یہ سٹاف لگا ہوا ہے ساتھ کام پہ تو یہ جگہ یقیناً آپ کو آج کی ویڈیو بہت پسند آئے گی یہاں پہ انگریز جو ہے نا اپنی بینسیں بانتے ہیں دھودھ وغیرہ یہ اور یہ ساتھ میں جو ہے واقعی بھی کریم وغیرہ جو کچھ چیزیں ہوتی ہیں کھانے پینے کی سب وہی چیزیں لگی ہوئی شلفوں میں تو کوشش کروں گا کہ آپ کو پوری ویڈیو جو ہے میں جلدی ختم کروں لیکن تقریباً پانچ سات منٹ تک چلی جائے گی لیکن پوری ویڈیو آپ دیکھو اینڈ تک آپ کو یقیناً بہت پسند آئے گی تو یہ جو بی اینڈ ایم ہے نا یہاں پہ آپ کو تقریباً ضرورت کی ہر چیز ملتی ہے یعنی گروسلی سے لے کر گارڈنز وغیرہ کی واقعی بھی اگر آپ کو یعنی ہر چیز یہاں پہ مل جاتی ہے تو یہ شلفیں دیکھیں کیسے انہوں نے لگائی ہوئی ہیں چیزیں سب چیز جو ہے نا کوئی بھی اگر اچھے سلیکے سے لگی ہو نا تو پھر جو آتا ہے کسٹمر جو آتا ہے وہ دیکھتا بھی ہے اور پھر وہ چیز اٹھا بھی لیتا ہے تو ہمارے ملک پاکستان میں بہت پیاری پیاری شاپس ہیں اور بہت اچھی چیزیں ہیں لیکن اب میں نے دیکھا ہے کافی روجان وہاں پہ بھی ہو چکا ہے کشمیر میں بھی ماشاءاللہ بڑے بڑے اچھے سٹور لوگ بنانے لگے پڑے ہیں اور بڑے اچھی طرح سے خوبصورتی کے ساتھ انہیں ڈیزائن کرنے شروع کیے ہیں یہ جو سٹاف پڑا ہوا ہے یہ آپ کے جو کچن کا ہے اور باقی واشروم وغیرہ کے لیے یا ہینگر وغیرہ یہ سب چیزیں وہ ہیں اور مہین چیز یہ ہے کہ آپ کو دکھانا کا مقصد یہ ہے کہ یہاں سے آپ کو بہت سارے آئیڈیز ملے گئے یہ اوپر جو ٹوکریوں پڑے ہوں یا کپڑوں کے لیے ہوتی ہیں تو یہ شلفیں پہ دیکھیں انہیں کیسے چیز کو سیٹ اپ کیا ہوا ہے یہ جو لیمپس لائٹر ہیں جو بیڈز وغیرہ کے ساتھ بھی لوگ رکھتے ہیں باقی بھی روم میں اور حال وغیرہ میں لوگ رکھتے ہیں زیادہ تار جہاں پہ ان کی بڑی خوبصورت خوبصورت لکھ ہوتی ہے جب یہ لائٹ آن ہوتی ہے تو یہ ڈیکریشن کے لیے بہت ہی پیاری چیزیں لائمپ لائٹر ٹائم وغیرہ زبرداز چیزیں تو کوشش کرتے رہیں گے اب جو اینم میں آگے آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پہ یہ یہاں پہ جو ہے یہ آپ کو نظر آگیا ہوگا تک یہ رضائی اور بیڈ چیٹ وغیرہ وہ سب چیزیں یہ رکھی ہوئی ہیں میں نے آپ سے بتایا تھا نا کہ یہاں پہ یہ جو بی اینم ہے یہ تقریبا یہاں پہ آپ کو ساری چیزیں مل جاتی ہیں ایک ہی جگہ سے تو آپ کو بار بار بھاگنا نہیں پڑتا آگے پیچھے یہ باکس وغیرہ ہیں جو کپڑے ان میں ڈالے جاتے ہیں یا کچھ بھی چیزیں آپ اپنے کٹ ڈالنا چاہو تو ان میں ڈالک کے آپ اوپر سے بند کر دو تو کوئی بھی چیز کے اندر داخل نہیں ہو سکتی تو باقی یہ ہے یہ ہاں یہ جو لائٹ ٹائم وغیرہ ہوتی ہیں بلپ اور چھوٹی چھوٹی لائٹیں وہ ہیں سب یہاں پہ لگائی گی ہیں یہ لمپ لائٹاں چھوٹی ہیں وہ ہی ملتا جلتا اور یہ سب جو ہے نا روم کے لیے نا ڈیکریشن کے لیے تو یہاں سے آپ جب دیکھو گے نا یہ چیزیں تو آپ کو بہت سارے آئیڈیاز ملتے ہیں کہ ہم نے اپنے روم کو کیسے سے جانا ہے سب سے مجھے پسندیدہ چیز میری یہ ہے یہ پھول وغیرہ دیکھیں گلدان چھوٹے چھوٹے یہ ہے تو آرٹیفیشل ہیں لیکن ان کی لکس جو ہیں بلکل ایسے ہی پتا لگتا ہے جیسے نیچرل چیزیں ہوتی ہیں یہ بلکل ویسے ہی لگتے ہیں تو یہ چھوٹے چھوٹے جو ہیں شو پیس ہیں جو آپ گھروں میں لگاتے ہو یہ دیکھیں پھول اور گلدان ساتھ میں بڑے ہی پیارے پیارے یہ چیزیں جو ہیں آپ کو جب یہاں سے آپ ویڈیوز دیکھو گے تو آپ کو یہاں سے کتنے آئیڈیاز ملتے ہیں یہ گلدان آ جائے یہاں پہ لگا دیں تو مقصد یہی ہے ایک تو وہاں کشمیر پاکستان سے بہت سارے بھائی ہیں جو ہمیں ویڈیوز بنا کے وہاں کی جو نیچرل بیوٹی ہے اور باقی بھی اچھے چیز جگہیں دکھاتے ہیں تو اب میری بھی یہی کوشش ہے کہ میں آپ کو یوکے میں جو یہ سب شاپنگ سینٹرز ہیں اچھے اچھے پارک یہ سب جگہ میں آپ کو آنے والی ویڈیوز میں انشاءاللہ دکھاتا رہوں گا یہ بھی وہی گلدان ہیں دیکھیں کتنے کتنے پیارے ہیں اور ان کی جو ہے دیکھیں شرفنگ انہوں نے کیسے کی ہوئے یہ گڑیال وغیرہ پڑے ہوئے ہیں انہوں نے ایسے لگاوے ہیں جب آپ جاتی ہونا اس طرح سے دیکھتے ہو جب چیزیں لگی ہوئیں تو یقین مانو آپ کا گھر سے اگر مائنڈ نہ بھی ہو تو پھر بندہ جب دیکھتا ہے وہاں پہ اتنی خوبصورت لک ان کی لگی ہوتی ہے انہوں نے لگایا اس چیز کو شرفنگ وغیرہ ایسے کی ہوتی ہے پھر بندہ کچھ نہ کچھ اٹھائی لیتا ہے وہاں سے تو یہ گلدان وغیرہ ہیں یہ جو ہیں ان میں جو آپ پودے وغیرہ جو لگاتے ہو اندر روم کے اندر بھی باہر بھی اور یہ زیادہ تر پلاسٹک میں ہوتے ہیں اور یہ دیکھیں آپ اتنے دنے پیارے جو ہے آپ کو دیکھنے کو ملیں گی یہ چیزیں باقی آگے آپ کو میں جو ہے باہر آگیا ہوں یہ نرسری کا ایریا انہوں نے رکھا ہوا ہے تھوڑا بہت یہاں پہ جو ہے آپ کو آؤٹسائیڈ یعنی یہ نیچرل جو پودے ہیں چھوٹے چھوٹے پول مجھے یقین مانے یہ بہت چیزیں پسند ہیں اور یہ میں گارڈن کے اندر بھی اور باہر بھی آپ لگا سکتے ہو آپ روم کے اندر کے لیے بھی ملتے ہیں یہ جو بیگز آپ دیکھ رہے ہو یہ خاد ہے یہ بہتوں میں جو آپ خاد وغیرہ ڈالتے ہو یہ ان بیگوں میں وہ خاد پڑی ہوئی ہے اور یہ سائیڈ جو ہے سامنے آپ کو نظر آ رہے ہوں یہ فینس وغیرہ لگے ہوئے ہیں جو لوگ یہاں پہ بیگ اور فرنٹ گارڈن میں فینس وغیرہ لگاتے ہیں وہ لکڑی کے بنے ہوتے ہیں آپ نے امومن دیکھا بھی ہوگا تو یہ سب وہی ہیں تو آنے والی ویڈیوز میں کوشش کروں گا میں یہاں پہ جو یوکے میں جو اچھے اچھے گھر بنے ہوئے ہیں لوگوں نے بڑے بڑے پیارے گھر بنائے ہوئے ہیں یہ دیکھیں یہ پودے بڑے ہی پیارے پودے ہیں یہ بھی تو میں اپنے وارس اپ کا نمبر بھی یوٹیوب پہ لگاؤں گا ساتھ میں اگر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ میں ان کے گھر کا وزٹ کروں اور اس کو ویڈیو بنا کے میں لوگوں تک پنچھاؤں اچھے اچھے جو گھر بنے ہوئے ہیں یہاں پہ تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا آنے والے دنوں میں آپ کو یہاں جو یوکے میں سب جتنی بھی چیزیں ہیں یہاں کا رین سین یہاں پہ کس طریقے سے لوگ لائف کو زارتے ہیں آنے والے ٹائم میں میں آپ کو سب کچھ دکھوں گا یہ بھی چھوٹے پودے ہیں پھولوں والے اور بہت ہی پیارے پودے ہیں یہاں سب جتنے بھی آپ دیکھ رہے ہو تو اب میرے یہ دیکھیں آپ میں کتنی نیچرل نیچرل چیزیں ہیں سب یہ بھی گملے پڑے ہوئے ہیں یہاں پہ یہ جو پاکستان میں جیسے ہوتے ہیں مٹی کے بنے ہوئے یہ سیم اسی طرح کے ہیں بڑے گملے جو بڑے پودے آپ لگا سکتے ہو ان میں تو اب انشاءاللہ آنے والی ویڈیوز میں میں کوشش کروں گا آؤٹسائیڈ کی جو سینڈری ویو میں وہ بھی موسم تھوڑا چینج ہو تو انشاءاللہ وہ بھی دکھائیں گے آپ کو تو ویڈیو اگر پسند آئے تو اس کو لائک بھی کرنا ہے شیئر بھی کرنا ہے اور جو بندے نیو میرے چینل پہ ہو تو آپ نے اس چینل کو سبسکرائب بھی کرنا ہے تو آنے والے دنوں میں انشاءاللہ مزید آپ کو اچھی ویڈیوز دیکھنے کو ملیں گی تو یہ باہر جو ہے اس کا بی این ام کا باہر شاپنگ سینٹر کا تو باہر سے میں یہ ام آپ کو دکھا رہا ہوں تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں دعاوں میں دوست کو یاد رکھنا انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملکات ہوگی اللہ حافظ